جی سلام علیکم فرینز و میرے آپ سب لوگ کریئر سے ہوں گے اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم کسی ڈائے انسان سے ملتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا کوئی تلق بننا ہوتا ہے کوئی ریلیشنشپ بننا ہوتا تو وہ ہم ریلیشنشپ بڑا جلدی بنا لیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر اور پھر وہ ریلیشن زیادہ دیر کے لیے چلتا نہیں چاہے وہ ریلیشنشپ کالیکس میں ہو چاہے وہ ریلیشنشپ آپ کا کوئی پرسنل ریلیشنشپ ہو تو وہ اس میں پرابلم آتے اس میں سب سے جو بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلی دفعہ جب ملتے ہیں تو ہماری اپروچ ٹھیک نہیں ہوتی جس میں ہم ایک چیز مس کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ایکٹیو لسننگ یہ ایک چکنی کے پرابر جب آپ ایکٹیو لسننگ نہیں کرتے پہلی ملاقات میں یا دوسری ملاقات میں تو بہت سی چیزوں کا آپ کو پتہ نہیں چلتا اگلے بندے کے بارے میں اور آپ کو مس انڈرسٹیننگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایک ریلیشن تو بن جاتا ہے آپ کمیٹمنٹ کر لیتے ہیں آگے چلنے کی لیکن تھوڑے عرصے میں آپ کو پرابلم نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ اس چیز کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک ریلیشنشپ ڈیویلپ اور اچھا ہو تو پہلی ملاقاتوں میں ایک ٹکنیک استعمال کریں جس ہم ایکٹیو لسننگ کہتے ہیں ایکٹیو لسننگ میں آپ نے کیا کرنا ہے اور یہ کیسے آپ کو فائدہ دے سکتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ایکٹیو لسننگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے سامنے ہیں اور اس کو سن رہے ہیں نہیں اس کے لیے نیت کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں میں نے اس بندے کو بڑا غور سے سننا ہے اچھا جب آپ غور سے سنتے ہیں نا اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جب آپ اس بندے کو سن رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف وائٹس نہیں سن رہے ہوتے ہیں آپ کا دماغ اس کو انیلائز کر رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ ایکٹیو لی اس کو سن رہے ہیں اس کی باتوں کو پھر سمجھ رہے ہیں دیکھیں سننا اور سمجھنے میں فرق ہے سمٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باس کانوں سے ایسے چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں آپ سن تو رہے ہیں لیکن آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس ٹیم آپ نے بلکل باقی چیزیں چھوڑ دی نہیں فرض کریں جسے ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں موبائل کو سائلنڈ میں کریں پاکٹ میں ڈال لیں آپ اس کو صرف نیت کر کے اس کو سنیں جب آپ اس کو اس طرح سنیں گے آپ انڈرسٹینڈ کریں جب آپ اس کو سن رہے ہوتے ہیں انڈرسٹینڈ بھی آپ کر رہے ہیں آپ کے دماغ کے ڈیفرنٹ ایریاز ایکٹیو ہو جاتے ہیں آپ اس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں یہ بندہ کون ہے اس کا سکول آف تھاٹ کیا ہے آپ ساتھ پلان بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے اسے بات کیسے کرنی کب بات کرنی میں نے اس کے مائنڈسٹ کا پتہ چلنے لگ جاتا ہے کیا آپ کو اس طرح کی بات کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایکٹیولی لسن کرتے ہیں تو وہ بندہ آپ کو رسپیکٹ دینا شروع کر دیتا ہے کیونکہ ایکٹیول لسننگ سے اگلے بندے میں آپ کے بارے میں ٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے جب ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا آپ کو وہ اور بندہ زیادہ باتیں بتائے گا زیادہ اپنے بارے میں بولے گا لیکن ہم کا غلطی کیا کرتی جب کوئی بندہ بات بتانے کی کوشش کرتا کہ جی میں فلان جگہ پہ رہتا ہوں میں ڈی ایچے میں رہتا ہوں تو آگے سے نہیں نہیں میں تو بیریہ میں رہتا ہوں یعنی کہ آپ اس کو چیلنج نہ سمجھیں کہ بھئی وہ ڈی ایچے میں رہتا تو آپ کو ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ایک دفعہ اس کی ساری کمپلیٹ چیزیں دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے جب آپ کا ٹائم آئے گا بتا دیجئے جب آپ اس کو انٹریکٹ کرتے ہیں تو کبھی بھی اگلے بندے کو چیلنج اچھا نہیں لگتا وہ سمجھتے یار یہ تو ویسی بڑی بلا وہ یہ میرے سے بھی آگے چیز ہے تو وہ آپ سے کم بات کریں تو آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پہلی ملاقات میں اس کو جتنا بولنے دے وہ کم ہے وہ آپ کے لئے فائدہ ہے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اس کو سمجھیں اس کے ساتھ بات کیسے کرنے اس سے کام کیسے آپ لے سکتے ہیں تو سب سے بھئی امپورٹن چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے کہ پہلی ملاقاتوں میں ایکٹیو لسننگ بہت امپورٹن چیز ہے جس سے سارا ہی آپ کا فائدہ ہے ہاں اگلے بندے کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ ایکٹیو لسننگ میں ٹرسٹ ڈیویلپ ہونے میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بھی ہو سکتا بتا دے جو اس کو نہیں بتانے چاہیے لیکن آپ کو تو فائد ہے جب آپ ایکٹیو لسننگ کرنے کے بعد اگلے بندے کو انڈرسٹینڈ کریں گے آپ کو صحیح پتا چلے گا تو پھر آپ اس کے ساتھ کانشیسلی ریلیشنشپ بڑھائیں گے اچھا ہے تو جائیں گے نہیں ہے تو پھر آپ واپس آ جائیں گے لیکن جو بھی ہوگا آپ کو پتا ہوگا یہ بندہ کیسا ہے اور اس میں ریلیشنشپ فیوچر میں خراب ہونے کے چانسز کم ہو تو یہ یہ ٹکنیک آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ کا جو بھی ریلیشنشپ بنے گا آپ کو پتا ہوگا کانشیسلی ہوگا اور وہ لانگ لسٹنگ بھی ہو سکتا but still if you have any question please write me in the comment section and definitely have a answer thank you موسیقی